السلام علیکم سندھ کار مارکیٹ میں آپ سب لوگوں کو خوش آمدیت کہتے ہیں ایکس الائی 2011 آج کی گاڑی ہے راولپنڈی لوکیشن پر یہ گاڑی آپ کو ملتی ہے جو کہ برائی فیروت ہے دسکرپشن میں آنر کا نمبر موجود ہے وہاں سے آپ نمبر لے کے گاڑی کو ویزٹ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں ویڈیو کو آگے بڑھانے سے پہلے میں آپ سے گزارش کرتا چنوں کہ اگر آپ ہمارے چینل سندھ کار مارکیٹ پر ابھی تک نئے ہیں تک پہنچانے میں ہمیں بہت محنت کرنی پڑتی ہے تو اس محنت کا صلح آپ ہمیں سبسکرائب کرنے میں دے سکتے ہیں مناسب ریٹ پر یہ گاڑی آپ کو ملتی ہے مارچ 2013 ٹیکس پیڈ یہ گاڑی عام کو بلتی ہے تو آپ کو ٹیکس کے بارے میں بلکل بے فکر ہو جانا چاہیے سیل بائی سیل ہے کوئی بھی سیل اس کا ٹوٹا ہوا یا ڈیمیج وغیرہ نہیں ہے اس سے آپ کو یہ اندازہ ہو سکتا ہے کہ یہ گاڑی ما شاء اللہ نون ایکسیڈنٹل آپ کو ملنے والی ہے LCD سکرین بیک کیمرہ ہیوی نیوزک سسٹم انسٹال ہوا ملتا ہے جسے آپ ناتے وغیرہ سن سکتے ہیں پاور وینڈو پاور میرر پاور سٹیرنگ کی آپشن دیکھنے کو ملتے ہیں چلے قسم کا اے سی اور ہیٹر اس میں آپ کو دستیاب مل جاتا ہے دوستو اگر گاڑی کی کلر کی بات کرے تو یہ گاڑی آپ کو پچاس فیصد شاور ملتی ہے باقی پچاس فیصد اوریجنل کلر میں مل جاتی ہے دوستو اگر گاڑی کی انجن کی بات کرے تو اس گاڑی میں آپ کو چودہ سو سی سی کا ہیوی انجن ملتا ہے جو کہ اچھی حالت میں ہے مناسب حالت میں ہے ابھی حال ہی میں انجن کے اندر کام کروایا گیا ہے ٹیوننگ وغیرہ بھی کروائی گئی ہے تو آپ کو انجن کے سلسلے میں انشاءاللہ بہت جلد میں کہنے کے پاس جانے کی ضرورت نہیں پڑے کہ پھر بھی آپ اپنے تسلیق کے لیے سب سے پہلے انجن کو چیک کریں اس کے بعد آپ گاڑی کی اوپر بارگیننگ کر لیں LCD سکرین بیک کیمرہ ہیوی میوزک سسٹم انسٹال ہوا ملتا ہے چلق قسم کا AC اور ہیٹر دستیاب مل جاتا ہے اگر گاڑی کی مزید بات کریں تو اب چلتے ہیں گاڑی کی ڈیمانڈ کی جانب ہون اور کے مطابق اس گاڑی کی ڈیمانڈ رکھی گئی ہے سات لاکھ پچاس ہزار روپے مگر دوستو یہ ڈیمانڈ فائنل ہے اس میں مزید کوئی کمی کی گنجائش نہیں ہے ڈیمانڈ کی کمی کی وجہ یہ ہے کہ دوستو یہ گاڑی آپ کو فرنٹ سے ایکسیڈنٹل ملتی ہے جس کو بعد میں ریپیر کیا گیا ہے اور دوسری وجہ یہ ہے کہ دوستو آنر کو پیسو کی سخت ضرورت ہے اسی لئے وہ یہ گاڑی ارجنٹ سیل کرنا چاہ رہے ہیں اگر آپ اس گاڑی میں انٹرسٹڈ ہیں تو اس کے لئے آپ رابطہ کر سکتے ہیں اپنا خیال رکھیے گا اللہ حافظ